میں اطلاعاً کچھ باتیں عرض کروں گا اور اس کے بعد شیخ کو دعوتِ خطاب دے دوں گا عرض یہ کرنا تھا کہ دراصل کچھ حضرات ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں کہ یہ جمعیت اہلِ حدیث ہے کیا جمعیت اہلِ حدیث یہ ایک مشن ہے یہ ایک سوچ ہے یہ ایک فکر ہے کہ کالاللہ اور کالالرسول کی دعوت کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو کس طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے اس فکر اور اس سوچ کو لے کر کے علماء اکرام بہت ہی زیادہ پریشان تھے بہت ہی زیادہ متفقر تھے کہ کس طریقے سے ہم اس مشن کو اپنے آگے بڑھائیں کہ ہمارا کام تنظیم کے لحاظ سے پورے منتظم طریقے سے آگے بڑھیں اس بارے میں جب علماء کی فکر جاگی سوچ جاگی تو انیس سوچھے دو دسمبر انیس سوچھے کو آرہ کے اندر ایک جمعیت اہل حدیث کانفرینز کا انتاد ہوا جس کے پہلے امیر اس جمعیت کے پہلے امیر جناب حافظ محمد عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ بنائے گئے اور نازم حضرت مولانا صنعاللہ عمرشتری رحمت اللہ علیہ بنائے گئے جن کی شخصیت سے کوئی بھی شخص ناواقف نہیں ہے انہوں نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھایا کہ کئی نسلوں تک آگے بڑھتے بڑھتے مولانا مفتار احمد ندوی رحمت اللہ علیہ سے ہوتے ہوتے مولانا صفیو رحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ سے ہوتے ہوتے آج باگ دور اور اس کی امارت کی ذمہ داری شیخ اسگر علی امام مہدی حفظ اللہ کے ذمہ ہیں اور بہت ہی امانداری کے ساتھ ماشاءاللہ وہ اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ کام جس طریقے سے ہندوستانی لیول پہ ہو رہا تھا اس کو عالمی پیمانے پر بھی بڑھایا گیا اور نچلے درجے کا بھی لحاظ رکھا گیا کہ اس کو صوبائی لیول پہ اور اس کے بعد زلعی لیول پہ اور مقامی لیول پہ قصبے کے لیول پہ اور مقامی لیول پہ اس مشن کو آگے بڑھایا جا رہا ہے آج 23 سے زیادہ ازلہ میں خود ہندوستان کے اندر یہ جمعیت اپنا کام کر رہی ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ کر رہی ہے اور 500 سے زیادہ گاؤں کے اندر یہ کام مقامی جمعیت اہل حدیث کے پیش نظر چل رہا ہے خونے دل دے کے نکھاریں گے رکھے برگِ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم پھائی ہے انشاءاللہ یہ پروگرام یہ مشن آگے بڑھتا رہے گا اور ہم ایک سوچ کے تحت ایک فکر کے تحت اور ایک جذبے کے تحت اس کام کو بھاتے رہیں گے کیونکہ یہ کام ہمارے اکیلے کا نہیں ہے اور یہ کام نیا نہیں ہے ہاں فرق اتنا ہے کہ ہم نے وقت کے بدلاؤ کے ساتھ اسے ایک نام دے دیا گیا ہے لیکن کام جو ہمارا ہے کام وہی ہے جو نبیوں کا کام تھا اب ہر شخص کو اس کے تعلق سے سوچنا چاہیے اور اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ عمل پیرا بھی ہونا چاہیے اگر اس میں مشکلیں آئیں رکاوٹیں آئیں پریشانیاں آئیں تو کام ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم صبر کریں اور ہم دل برداشتہ ہو کر کے تھک ہار کر کے بیٹھ نہ جائیں بلکہ ہمارا مشن اور ہماری سوچ اور فکر یہ ہی ہونی چاہیے کہ ہم اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں جس طریقے سے ہمارے اصلاف نے اسے آگے بڑھایا ہے پریشانیاں بہت آئیں گی دکتیں بہت آئیں گی لوگ تانوں تشنی کریں گے ہمارے ذہن میں خیالات ترہ ترہ کے آئیں گے کہ ہم لوگوں کو سمجھانے کا کام کر رہے ہیں لوگوں کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں پھر بھی لوگ ہم سے متنفر کیوں ہو رہے ہیں بھاگ کیوں رہے ہیں میرے بھائیوں دوستوں ہماری مثال بہت چھوٹی ہے انبیاء پہ کتنی مصیبتیں آئیں خود ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس دعوت و اشارت کو لے کر کے کیا کیا مصیبتیں آئیں کن کن پریشانیوں سے گزرے صحابہ اکرام نے بھی بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کیا اور ترہ ترہ سے ان کو ذہنی اور جسمانی سزائیں بھی دی جاتی تھی یہی حال ہمارے اسلاف کا بھی تھا لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود دین حق سے پیرے نہیں اور دعوت و تبلیغ کو برہاتے رہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں اتنے بڑے پیمانے پر مسلمان پائے جا رہے ہیں اور یہ اسی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ ہے اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے اور جمعیت کو اور جمعیت کا جو کام ہے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے اور جو بھی پیغامات ہیں دینی پیغامات اپنے تین اسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں کیونکہ یہ جمعیت فرد واحد کا نام نہیں ہے جماعت کے چند افراد کا نام نہیں ہے بلکہ یہ پورے مسلک اہل حدیث کا نام ہے اور اس مسلک کے تحت جو صحابہ اکرام کا طریقہ ہے اس کے تحت ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود بھی عمل کرے دینی تعلیمات پر اور جو اس کے عزو اقربہ ہیں جو اس کے تعلقاتی ہیں جو اس سے منسلک ہیں انہیں بھی اس بات کی ترغیب دے کہ وہ بھی اس مشن پر عمل پہ رہا ہوں یہ چند باتیں گیر موسیقی